نمازکار دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ابھیشیک بچن کی سن دو جاریک میں ریلیج فلم بس اتنا سا خواب ہے کا بوکس اوپس پر کیسا پردرسن رہا ہے اور اس پردرسن کے کیا کارن رہے کہ ساتھ ساتھ اس فلم سے جڑے کچھ اننون فیکٹس بھی آپ کو بتانے جارہا ہوں دوستو اس فلم کو ابھیشیک بچن کے پکے دوست گولڈ بیل نے ڈائریکٹ کیا تھا تدہ مدور امیس بیل نے اسے پروڈیوز کیا تھا دوستو جہاں تک فلم کی کہانی کی بات کرے تو یہ بنارس میں رہنے والے ایک میتو کانکسی یوک سورج سریواستو کی کہانی ہے جس کا رول ابھیشیک بچن نے پلے کیا تھا اور وہ اپنے سپنے پورے کرنے ممبئی آتا ہے اور اپنے آئیڈیل ناوے دلی جو کی ایک ٹی وی چینل کے مالک ہے اور اس کا رول جیکی سروپ نے پلے کیا تھا کہ ساتھ کام کرنے کا موقع پاتا ہے اور دیرے دیرے سورج اپنے پہلے پیار پوزہ رانی مکر جی کو بھول کر کے لارا اوبے رائی بنی سوسمیتہ سین کے سمپرگ میں آتا ہے اور ایک چطور ویعاپاری بن جاتا ہے تتہا اس کے سارے خواب پورے ہونے لگتے ہیں پر تو جب اسے پتا چلتا ہے کہ ناوے دلی اس کو مہرا بنا کر گندی راجنیتی کھیل کر خود پرائیم میریسٹر بننا چاہتا ہے تب سورج کو احساس ہوتا ہے کہ اپنے خواب پورے کرنے کے لیے وہ بہت ہی غلط راستے پر آگے بھڑ گیا ہے دوستو کہانی کا پلوٹ اچھا تھا لیکن یہ کہانی اپنے سمیش سے بہت آگے گی تھی تھوڑا بہت اسے ساروک کان کی فلم راجو بن گیا جنٹرمیل تتہا والی شٹریٹ سے پریدیت مان سکتے ہیں دوستو ٹیکنیکلی فلم اچھی تھی پرانتو اسکریپٹ کو انٹریسٹنگ نہیں بنایا جا سکا تھا سکریپٹ و ڈائیلوگس اتنے کشے ہوئے جبردست نہیں تھے کہ درس کو کو باندھ کر رکھ سکے دوستو فلم کئی جگہ بوریت محسوس کراتی ہے ساتھی دوستو آدھے سی ریواشتہو کا سنگیت بھی ٹھیک ٹھا کی تھا جہاں تک ابھی نہیں کی بات کرے تو نیگیٹیو رول میں جگہ سروف کافی بھروس آلی رہے تھے مہیسوس میں تا سین تترانی مکردی نے بھی اپنا رول اچھے سے پلے کیا تھا ابھیشیک بچن نے بھی بلکل سہ جو کر ابھی نہیں کیا تھا کئی درسیو میں تو وہ ایکسیلنٹ لگے تھے پرنطو دوستو فلم میں دم نہیں ہونے سے چھک روڑ کے بجٹ بے منی یہ فلم بوکس اوبیس پر ماتر تین کروڑ کا ہی کلیکشن کر پائی تتہ پلوپس آبیت ہوئی پرنطو دوستو ورلڈ وائیڈ اس کا کلیکشن چھک روڑ روپے رہا تھا دوستو اب بات کرتے ہیں فلم سے جڑے کچھ اننون و مجدار فیکٹس کے بارے میں دوستو گولڈی ویلو ابھیشیک بچن فیملی فرینڈز ہے گولڈی کے پتا رمیس بیل ابھیشیک بچن کے پتا امیتاب بچن کے ساتھ دو فلمیں کسمیوادی تتہ پکار کر چکے تھے آتا دوستو جب گولڈی وینڈ ڈائریکشن میں ڈیبیو کرنے اترے تو یہ نیچھتی تھا کہ ہیرو ابھیشیک بچن ہی ہوں گے دوستو ابھیشیک بچن نے کئی بار یہ کہا بھی ہے کہ فرپیشن اور دوستی الگ الگ ہے جب بات دوستی کے آتی ہے تو میں اپنے بچپن کے دوستو جیسے گولڈی ویل گرودے بلہ رون سپی کے ساتھ کام کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہو فلم کا بوکس اپیس پر چاہے جو بھی ریجلٹ ہو مجھے گولڈی کے ساتھ کام کرنا اچھا لگا دوستو فلم سے جڑا اگلا فیکٹ یہ ہے کہ فلم فرج کے بعد جگی سراب کا دوسرا نیگٹیو رول تھا دوستو اگلا فیکٹ یہ ہے کہ یہ فلم ابھیشیک بچن تتہ رانی مکھر جی کی ساتھ میں پہلی فلم تھی ساتھ ہی دوستو ابھیشیک بچن و سوشمتہ سینکی بھی یہ ساتھ میں ایک ماتر فلم ہے جس میں دونوں نے ایک ساتھ کام کیا اس کے علاوہ دوستو اس فلم کو اپنے سمیہ سے بہت ہی آگے کی اچھی طرح سے بنائی گئی فلم اس سمیہ بتایا گیا تھا دوستو اس کے بعد اگلا فیکٹ یہ ہے کہ فلم کی دلی میں سوٹنگ کے دوران ابھیشیک بچن دورہ ایک پترکار کو تھپڑ ماننے کا ویواد بھی ہو گیا تھا پرانتو ابھیشیک بچن نے اس سے انکار کیا تتہا کہا کہ وہ یہاں کنٹروورسی کرنے نہیں بلکہ سوٹنگ کرنے آئے ہیں لیکن دوستو پولیس نے اس کیس میں تانیہ بھیل سہیت دو لوگوں کو گرفتار کیا تھا دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ آئے سے کریں تتہا چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں دھنیوات